ناظرین آج ہم بات کریں گے فرانس کے میکزین جو ہے وہ چارلی ایبڈو کے بارے میں جس نے ایک ایسی گھنونی حرکت کی ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کو پامال کرنے کی کوشش کی اور اس نے ایسے کارٹونز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاپے ہیں کہ جس سے آپ کی تذہیق ہوتی ہے اور آپ کی توہین ہوتی ہے ہم جو ہے وہ چارلی ایبڈو کے اس ایکشن کی مضمت کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس کو کنڈم کرتے ہیں بلکہ پوری امت اسلامی اس کو کنڈم کر رہی ہے اور اس کی مضمت کر رہی ہے کیونکہ اس کا یہ گھنونہ فیل جو ہے یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے یہ کوئی تعمیری کائنات کا ذریعہ نہیں بلکہ تخریب کا ذریعہ ہے اور اوزر یہ ہے کہ فریڈم سپیچ یاد رکھے یہ فریڈ سپیچ نہیں ہے بلکہ یہ تخریب کائنات ہے انسانیت کا اشتیحال پیدا کر کے پوری دنیا کو جا ہے وہ ایک طرح کی جا ہے وہ ٹیررزم کی طرف لے جانے کا گوہ ہے کہ ایک ذریعہ ہے کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں اس وقت پوری دنیا کی ضرورت جا ہے وہ امن ہے امن اور پیس اس وقت پوری دنیا کی ضرورت ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت ٹیررزم پوری دنیا کا کہ دنیا سے ٹیررزم ختم ہونا چاہیے اور ٹیررزم کا تعلق صرف ویپن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ٹیررزم قلم کے ذریعے سے بھی پھیلتا ہے زبان کے ذریعے سے بھی پھیلتا ہے ہتیار کے ذریعے سے بھی پھیلتا ہے گوہ کہ قول و فیل اور عمل ہر طریقے سے ٹیررزم کی بہت سی کائنڈز ہیں ہر طریقے سے ٹیررزم پھیلتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے دو ترجمان دے رکھے ہیں ایک زبان اور دوسرا ہاتھ انسان زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے زبان ہاتھ کا اگر غلط استعمال کرے گا تو اس سے تخریب کائنات پیدا ہوگی اس سے گویا کہ ٹیوریزم پیدا ہوگا اس سے کسی قسم کا کوئی اصلاحی اور تعلیمی جو ہے فلسفہ قائم نہیں ہوتا تو لہٰذا زبان اور ہاتھ جس قول اور فیل یہی دو ذریعے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے ایکسپریشن کو پیش کرتا ہے جس کو آج آپ فریڈوں با ایکسپریشن کہتے ہیں تو گویا کہ زبان کا صحیح استعمال کریں اور ہاتھ کا صحیح استعمال کریں اب ہاتھ میں قلم بھی ہو سکتا ہے اور ہاتھ میں ہتیار بھی ہو سکتا ہے ہاتھ میں اگر قلم کی امانت ہے اگر قلم کی امانت کو صحیح استعمال کریں گے تو تعلیم اور تعمیر پیدا ہوگی اور اگر ہاتھ کے اندر ہتیار ہے اور ہتیار اگر صحیح استعمال کریں گے تو گویا کہ وہ چور اچکوں سے گویا کہ ٹیوریزم سے حفاظت کا باعث بنے گا جیسے کہ فوجی کے ہاتھ میں سپاہی کے ہاتھ میں اتیار حفاظت کا باعث بنتا ہے پیس کا باعث بنتا ہے لیکن وہی اتیار اگر کوئی مسیوز کرے گا غلط استعمال کرے گا تو اس سے ٹیوریزم پھیلے گا دہشتگردی پھیلے گی تو اگر آپ غور کریں تو جن لوگوں نے پہلے کارٹن بنایا تھے یا آپ جنہوں نے کارٹن بنایا ہے میرا یہ خیال یہ ہے کہ اصل میں پہلا ٹیوریزم انہوں نے خود کیا ہے کہ انہوں نے قلم کا ٹیوریزم کیا ہے قلم کا مسیوز کیا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے اس وقت جیسے صرف ویپن کے ساتھ ٹیوریزم کا تعلق نہیں زبان کے ساتھ بھی ٹیوریزم کا تعلق ہے قلم کے ساتھ بھی ٹیوریزم کا تعلق ہے لہذا وہ لوگ جنہوں نے کارٹونز بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا اب یہ پہلے ٹیوریزم تو یہ خود ہیں اولے والا میں انہوں نے ٹیوریزم کیا ہے پھر اس کے ریاکشن کے اندر کچھ مس گائیڈڈ مسلمانوں نے ہاتھ کے اتیار کا غلط استعمال کر کے جو واقعہ پیش آئے جو ہلاکتے سامنے آگئیں تو انہوں وہ مس گائیڈڈ مسلمانوں نے ایسا ریاکشن اگر شو کر دیا تو وہ بھی ٹیوریزم ہے ہم دونوں طرح کے ٹیوریزم کو کرنیم کرتے ہیں اور عالمی قوتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ عالمی قوتیں آج وار آن ٹیوریزم کر رہی ہیں تو یہ ہر قسم کے ٹیوریزم کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت دنیا کے اندر امن پیدا ہونا ممکن نہیں ہے آپ صرف ہتیار کے ٹیوریزم کا اگر روکیں گے لیکن قلم کے ٹیوریزم کو نہیں روکیں گے زبان کے ٹیوریزم کو نہیں روکیں گے تو یہ قول و فیل کا ٹیوریزم بھی روکنا ضروری ہے کہ جس سے اشتیال پیدا ہوتا ہو اور پھر اکسیوز یہ دینا کہ فریڈم سپیچ ہے یہ فریڈم سپیچ نہیں ہے ہر حق کے استعمال کرنے کی حدود ہوتی ہیں یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں آپ اپنا حق آپ اپنا حق جو ہے استعمال کرنے میں بے شک آزاد ہیں لیکن اس کی لیمٹ یہ ہے کہ آپ اپنا حق اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ جس حد پر پہنچنے کے بعد کسی دوسرے کا حق پامال نہ ہوتا ہو لیکن اگر آپ نے اپنا حق استعمال کیا اور اتنا آور لیمٹ ہو گیا کہ دوسرے کے حق کو اگر تلف کرے گا اس حد سے اوپر جانے کے آپ کو اجازت نہیں ہے یہ پوری دنیا کی قانون اور سوسائٹی اس کو تسلیم کرتی ہے چنانچہ چھوٹی سے آپ مثال لیں کہ آپ کے پڑوس کے اندر اگر آپ کا پڑوسی اونچی میوزک لگا کے بیٹھا ہے اتنا اونچہ میوزک اس نے لگایا کہ آپ کا اپنا سکون آپ نے نید برباد ہو رہی ہے سکون اور نید آپ کا اپنا حق ہے لیکن اس نے اپنے حق فریڈم آئی ایکسپریشن کو ایسا استعمال کی اتنا آور لیمٹ کر دیا کہ آپ کی نید برباد ہو رہی ہے آپ کا حق تلف ہو رہا ہے آپ پولیس کو کال کرتے ہیں پولیس آتی ہے پولیس آپ کو نہیں اس کو روکتی ہے کہا کہ نہیں آپ اس کو اشتہ کرو کیوں اس لئے کے ساتھ والے کی نید برباد ہو رہی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا فریڈم آئی ایکسپریشن ہے نہیں کہہ سکتا کیوں اس لئے اس کا یہ حق استعمال جو ہے اتنا آور لیمٹ ہو گیا ہے کہ دوسرے کا حق کے سکون برباد ہو رہا ہے بس یہی وہ حد ہے کہ کسی بھی حق کو استعمال کرنے کے لیے آپ اُس حد تک جا سکتے ہیں کہ جس حد کے بعد کسی دوسرے کا حق نتلف ہوتا ہو اس سے پھر عمر آشتی پیدا ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے فریڈم آئی سیچ ہے ہم اس کو بانتے ہیں فریڈم آئی ایکسپریشن ہم اس کو بانتے ہیں کسی بھی قانون کا اللہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں آپ کو حق ہے لیکن آپ اگر اس فریڈم آئی سپیچ کو اتنا آور لیمٹ کر دیں کہ جس سے کسی دوسرا کا حق کے عظمت ٹوٹتا ہو اس کا حق خود ہی اس کا برباد ہوتا ہو اس کی عظمت و ناموس پامال ہوتی ہو تو اس حد تک جانے کی آپ کو دنیا کو کیوں قانون اور دنیا کو کوئی سوسائیٹی اجازت نہیں دے سکتی اس لئے عالمی قوتوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کے ٹیلیزم کو روکیں قلم کے ٹیلیزم کو روکیں اور اس کی حد متعین کر دیں اور حد میں نے جیسے بتایا کہ یہ آٹومیٹکلی متعین ہے کہ آپ کا حق اس لیمٹ تک استعمال ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے حق جی ہے وہ برباد اور طرف نہ ہوتی ہوں اور پھر یہ کہنا کہ بھئی وہ فریڈم سپیچ ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ جو اس کا جو غلط استعمال کر رہے ہیں پھر یہ تعمت لگانا کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو یہ انٹالرنس بہت ہے ان میں برداشت نہیں ہے یا ایک میں بڑی نکتے کی بات کہتا ہوں بات یہ کہ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے پہلے ہی اب جو کارٹونز بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں بنائے اس کی ریزن کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی دشمنی ہے کوئی خاندانی دشمنی ہے یا امت کے ساتھ کوئی خاندانی کلیش ہے نہیں کیوں بنائے تو کمالات ان کے موزاد نشان ان کو برداشت رہی ہیں تو عدم برداشت کے نتیجے میں انٹالرنس کے نتیجے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذہیق کرنے کی کوشش کی ہے ان کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انٹالرنس کا شکار تو پہلے خود ہوئے ہیں آپ خود جس چیز کا شکار ہے آپ دوسروں کے تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ ٹالرنس کریں وہ پاپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاپ نے کہا کہ اگر آپ آپ اگر کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو پھر آپ اس بات کو امید رکھیں کہ سامنے سے مکہ پڑے گا ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو گالی دے کر فریم ایکسپریشن کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ مکہ مار کے وہ بھی فریم ایکسپریشن کو استعمال کرے گا اس سے تخریب کائنات پیدا ہوگی فساد پیدا ہوگا اس سے اتحاد اور آمن پیدا نہیں ہوگا اس لئے عالمی قوتوں کو چاہیے کہ ان حدود کی حد بندی متین کریں اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر عجیب بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین حقیقت میں ساری انسانیت کے نبیوں کی توہین ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے مصدق ہیں سارے آسمانی کتابوں کے مصدق ہیں آپ نے تو انسانیت کو کہا کہ ابراہیم حق ہے موسیٰ حق ہے عیسیٰ حق ہے تو آپ تو سارے نبیوں کے مصدق ہیں تو سارے نبیوں کے تذیر کرنے والی کہ آپ اگر تذیر کریں گے حقیقت میں سارے نبیوں کی تذیر کو تكزیر کر رہے ہیں تو آپ تو اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کے نبیوں کی تذیر کر رہے ہیں تو انسانیت کو کوئی بھی سوسائٹی کوئی قوم جو کسی بھی نبی کے پیروکار ہیں وہ اس کو قطن برداشت نہیں کر سکتے اور وہ کسی بھی سورت بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے اس لئے عالمی قوتوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ ٹیوریزم کے خلاف جو وار ہے اس میں آپ کو ہر طرح کے ٹیوریزم کو روکنا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر امن پیدا ہوگا اور پھر دوسری بات آپ اس واقعے کو دیکھیں اس واقعے کے اندر ہی بھی ڈیفریشیٹ ہو گیا وہ واقعے ڈیفریشیٹ کر رہا ہے اس بات میں کہ ایک مسگائیڈر مسلمان ہے اور ایک جو ہے ریل مسلمان ہے مسگائیڈر وہ مسلمان جنہوں نے اتیار کا غلط استعمال کیا اور اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ وہ پولسمین جو ان کی حفاظت پر قائم ہے وہ حفاظت پر تائینات ہے وہ مسلمان ہے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ بھی مارا گیا اس کے اندر اور ایک وہ شخص کالا مسلمان مالی کا لسانہ پتہلی جو کالا مسلمان وہ جو وہاں کے غیر مسلموں کو بچانے کا ذریعہ ان کی جان کی سلامتی کا ذریعہ بن رہا ہے ان کو ڈیفریزوں میں ان دہشت گردوں سے بچا رہا ہے تو دیکھئے ایک حالا کر رہا ہے مشگائیڈر مسلمان اور ایک ریل مسلمان ان کی سلامتی امن کا باعث بن رہا ہے اب یہ واقعہ خود ڈیفریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو وہ مسلمان جو امن و سلامتی کا پیغام بن رہا ہے یہ اصل میں ریل اسلام ہے یہ ریل مسلمان ہے جو امن و سلامتی سب کے لئے چاہتا ہے اب وہ مشگائیڈر مسلمان ہیں کہ جس نے یہ کیا لیکن ہوتا یہ کہ میڈیا کا ڈبل میار کہ وہ اس کی عظمت کو اس ریل مسلمان کی عظمت اور سلامتی کو جب وہ پھیلانے کے بجائے اس کو سلام کرنے کے بجائے وہ مسکائیڈر مسلمانوں کے فیل کا ملبع وہ اسلام پر پیغمبر اسلام پر بلکہ پوری امت مسلمہ پر ڈال کے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلام پیغمبر اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلتا ہے اس لئے خدا رہا اس ڈبل سٹینڈر سے بھی باز آ جائیں آپ جب وہ ہر طرح کی ٹیرزم کو روکیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک وطالعہ یہ دنیا میں کیسے امن و سلامتی پیدا کر دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ لوگ جو اپنے قلم کی امانت کا غلط تھی استعمال کر رہے ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس امانت کے اندر خیانت کرنے کی جو ہے لیے جواب دیں ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ قبول فرمائے وآخر دعام الحمدللہ بلالبی